السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سروری ٹاور سنتوشنگر حیدر آباد انڈیا میں چودہ اکٹوبر دوہزار اٹھارہ عیسوی بروز اتوار بعد نماز زہر زہرانے کے احتمام کے فوری بعد ایک زبردست ایکسٹنشن لیکچر بعنوان صلافت و ملوکیت علی جناب مولانا محمد علی صاحب قاسمی کا یہ لیکچر علی جناب بطار احمد صاحب اور جناب محمود شریف صاحب کے تعاون سے منقض کیا گیا جس میں شہر اور جماعت اسلامی کے بہت ہی موزز ہستیوں نے شرکت کی جس میں قابل دکھر جناب عبد الرشید صاحب جناب بشیر الدین صاحب اور دیگر بہت ہی پڑے لکھے موزز اور ویل ایڈیوکیٹڈ اصحاب نے شرکت کی اور اس لیکچر کے ذریعے سے مولانا محمد علی قاسمی صاحب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برست اور آپ کا جو مشن تھا قیام دین کا وہ کس طرح سے مکمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت مدینہ سے پہلے پھر حجرت مدینہ کے بعد پھر اپنی وفات تک کس طریقے سے اللہ کے دین کو قائم کیا صحابے کرام کی تربیت فرمائی صحابے کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی عظیم و شان قربانیوں کے ذریعے سے پیسے ساتھ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دور خلافت میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے اسلام کے پرچن کو بلند کیا اور یہ خافلہ اسلام کی اس طریقے سے آگے بڑھتا رہا جزیرت العرب سے نکل کر آدھے سے زیادہ ایشیا کے اوپر یہ اسلام کا پرچن لہرانے لگا اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور بھی بڑا عظم و شان رہا لیکن آخر میں مسلمانوں کے درمیان میں کافی رنجیشیں پیدا ہوئیں اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان کو شہید کیا گیا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت چرو ہوا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بڑے عظیم و شان انداز میں چلتا رہا لیکن بلاخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خلافت کس طریقے سے ملوکیت میں تبدیل ہوئی اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید بن معاویہ کے حق میں خلافت کا اعلان کیا بیعت لی گئی پھر وہ واقعہ کربلا پیش آیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بہتر جانی ساروں کے ساتھ دس محرم سن اکسٹھ ہجری میں کربلا کے عظیم و شان معارکے میں جام شہادت نوش کیا پھر ان تمام واقعات کی روشنی میں آج کے دور میں امت مسلمہ کو کیا لائے ہے عمل تیہ کرنا ہے یہ سری تفصیلات مولانا محمد علی قاسمی صاحب نے بڑی عمدگی سے پیش کی اور سامرین نے اس سے بھرپور استفادہ کیا ابتداء میں قاری محمد عبدالمنان صاحب نے قرط کلام پاک پیش کی اس کے بعد علی جناب دقار بھائی صاحب نے ابتدائی کلمات اور اس لیکچر کے اغراض و مقاسد پیش کیے مولانا محمد علی قاسمی صاحب کے لیکچر کے بعد جناب محمود شریف صاحب نے اختتامی کلمات بہت ہی مختصر انداز میں پیش کیے پھر علی جناب بشیر صاحب نے شکریہ دا کیا قاری محمد عبدالمنان صاحب کی دعا کے بعد یہ عظیم محفل اختتام کو پہنچی نماز اثر کا احتمام کیا گیا پھر مہمانوں کے لئے چائر نوشی کا بھی احتمام کیا گیا اس کے بعد یہ محفل برخواست کر دی گئی اللہ تعالیٰ اس محفل کے احتمام کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین